بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں آج کا لیسن چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف پرسٹ اف آل فوٹو شاپ کو اوپن کر لیتے ہیں جو کہ آلرڈی اوپن ہے میرے پاس ہم نے سٹڈی کر لیا ہوا ہے سیس سلیکٹ سلیکٹ مینیو تک ہم سٹڈی کر چکے ہیں فائل ایڈٹ ایم ایمیج لیئر مینیو اینڈ ناو سلیکٹ مینیو اس کمپلیٹڈ تو آج ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں فیلٹر مینیو کو اس میں ابھی دیکھے گا کوئی بھی کمانڈ ہماری ایکٹیو نہیں ہے تمام کی تمام کمانڈز ڈی سیبل ہیں تو ہاو ٹو ایکٹیو دیز کمانڈز تو جس کے لیے مجھے کوئی فائل اوپن کرنا ہوگی فائل پہ چلتے ہیں اوپن پہ کلک کرتے ہیں جہاں سے ہم کوئی سی ایک فائل آج سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آئی ٹھنک یہ لے لیتے ہیں اور اوپن کر دیتے ہم کیا کرتے ہیں فرینڈز اس فیٹ آن سکرین کر دیتے ہیں اور گو ٹو فیلٹر ایکسٹریکٹ آلٹ کنٹرول ایکس اس کی شورٹ کٹ کی ہے یہ بہت ہی اہم کماڈ ہے فیلٹر کی بہت ہی اہم کماڈ ہے اور آپ کو اس کماڈ بہت انجوائے کریں گے تو اس پہ کلک کرتے ہیں تو ایک نیا ڈائلوگ واکس اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کو آپ کی پکچر نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ کچھ ٹول آپشنز ہیں ہمارا یہ بریش ہے بریش کا سائز ہے جیسے ہم کامیزہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرزی سے سیمپل سیمپل سی کچھ آپشنز ہیں تو میں جو ہمارے یہاں پہ ٹول ہیں یہاں پہ پہلا ٹول ہمارا پاس ہے ایج ہائی لیٹر ایج ہائی لیٹر ٹول اس کی شورٹ کٹ کی ہے بھی اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں سے اب ہمارا جو ہائی لیٹرڈ ایریہ ہے وہ گرین ہے جو ڈیفالٹ اور جو ہمارا فیلنگ کلر ہے وہ بلو ہے ڈیفالٹ ہی رہنے دے اس سے ہم کچھ بھی نہیں کرتے سائز آئی ٹھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہم اپنی مرزی دیکھ لیں کہ جیسا آپ کو مناسب لگے میں تھوڑا سا سائز بڑھا لیتا ہوں تو یہاں سے ہم کچھ ایریہ جو ہے وہ اس طریقے سے سیلیکٹ کریں گے یہاں سے تھوڑا ہم اس کا سائز کم کر لیتا ہوں اپنے درش کا سائز کم کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے گا یس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سے نیچے ایک ہمارا پاس ٹول ہے اسے کہتے ہیں فیل ٹول اس کو ہم سیلیکٹر لیتے ہیں اور یہاں پر کلک کریں گے تو یہ کلر فیل ہو جائے گا بیلو کلر اس میں فیل ہو گیا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہم پری ویو پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے پری ویو پر کلک کیا تو جو اس کی بیکگراؤنڈ تھی وہ ریموو ہو گئی تو جو پکچر ہم نے سیلیکٹ کی تھی وہ ہمارا پاس بچ گئی اب اس میں سے آپ کچھ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ ایریا کچھ ڈیمج ہو چکا ہے تو اسے ہم ٹھیک کرنے کے لیے اس پر کلک کرتے ہیں کلین اپ ٹول ہے اور یہ ہمارا ہے ایج ایج ٹچ اپ ٹول اس کی شورٹ کٹ کی ہے تھی اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسے اس طریقے سے ڈریک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا دیکھے گا آپ کی فائل اگر میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دوں یہاں سے رکھئے گا اسے ہم زوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایج ٹچ اپ ٹول یہ دیکھئے گا یہ آپ کی فائل جو ہے نا ریپیئر ہو رہی ہے یہ دیکھئے گا یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہینڈ ٹول ہے اس کے ساتھ ہم اپنی پیکچر کو موو کر سکتے ہیں دوبارہ آپ ٹچ اپ ٹول لے لیں اور اس پر ایسے دیکھئے گا اس طریقے سے آپ اپنی فائل کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہینڈ ٹول کے ساتھ مزید تھوڑا سا آپ کر لیتے ہیں اور یہاں سے پھر ٹچ اپ ٹول لے لیں اور اسے دیکھئے گا آپ کتنی ہی آسانی سے یہ ٹچ اپ ہو رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ ہم نے ٹچ اپ کر لیا اسے بس آپ نے یہاں سے ماؤس کے ساتھ اپنے برش کو ڈریک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا پاس کچھ کلین اپ ٹول کلین اپ ٹول ہے اس کی شارٹ کٹ سی ہے اس کے ساتھ ہم یہ جو ایکسٹرنل ایریا ہمارا پاس ہے اس کو ہم یہاں سے کلین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو ہمارے سیلیکشن سے باہر دہری ہے جس کی میں ضرورت نہیں ہے ہم اسے اس کے ساتھ کلین کر دیتے ہیں اوکے پیکچر کو تھوڑا سا ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں اب اس سائٹ سے بھی ہمیں تھوڑی سی پیکچر کی تچ اپ کرنا ہوگا تو پہلے میں اس ایریا کو کلیئر کر لوں اسے ہم یہاں سے یہ بھی کلین کر لیتے ہیں یہ دیکھئے گا نیکسٹ ہم یہاں سے تچ اپ ٹوڑ لیتے ہیں اور اس کی رائٹ سیٹ سے یہاں سے بھی ہم اسی طریقے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے جلدی جلدی کر رہا ہوں تو آپ لوگ ذرا اچھے سے کیجئے گا تو جسٹ آپ کو میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں اور یہ دیکھئے گا بہت اچھے طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے نا ریپیرنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہمارا کام کمپلیٹ یہاں پہ بھی یہ دیکھئے گا تقریباً اب یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس سائٹ سے جو ایریا ہم نے ریموو کرنا ہے کلین اپ ٹول یا یہ ریزر ٹول بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ نو نوٹ ریزر ہم یہاں میں اس جگہ پہ یوز نہیں کریں گے کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اینڈ دیکھئے گا چلیں اینڈ اینڈ کر لیتے ہیں ہم نے کچھ ایریا جو تھا سائٹ سے ہم نے کلین کر لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اسے ہم ابھی کر دیتے ہیں فیٹ آن سکرین کرتے ہیں فیٹ آن سکرین آرٹ کی پریس رکھتے ہیں اسے اور اسے اوکے کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھے گا گوڑ ہو گیا یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طریقہ سے اس کی بیگرونڈ ریموو کی ٹھیک ہے اور کچھ ریپیرنگ کی اور اچھے طریقے سے ہمارا جو کام ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اس کی بیک پہ ہم کوئی بیگرونڈ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی فائل اوپن کر لیتے ہیں کوئی اچھے سی بیگرونڈ لے لیتے ہیں یہاں پہ سیدھیں فیل وقت یہی لے لیتے ہیں اوپن تو کیا کرتے ہیں اس فائل کو یہاں سے موو کرتا ہوں میں موو ٹول کے ساتھ اسے پکڑ کے اور یہاں پہ لاغے ڈریک کر کے اس جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں جیسے ذرا میں فائل کو فیٹ آن سکریم کر لیتا ہوں تاکہ ایزی لی آپ کو اگر آپ سمجھ آ سکے اور یہ دیکھے گا ہم اپنی اس پیچر کو یہاں پہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے یا اس طریقے سے جیسے آپ چاہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی بہتر ہے کوئی بھی بیگرونڈ آپ اپنی مرضی کے حساب سے لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنی بیگرونڈ لگا سکتے ہیں اور فیلٹر آپشن نے ایکسٹریکٹ کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکٹ مرپس آپشن ہے اس وقت جو کمانڈ ہے وہ ہے لیکوی فائل یہ بھی بہت ہی دلچسپ کمانڈ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اسے اسے میں فیل وقت کلوز کر دیتا ہوں رائٹ اس کو بھی میں کلوز کر دیتا ہوں اسے اوپن رین دیتے ہیں اسی پہ برک کر لیتے ہیں اس کو میں کلوز نہیں کرتا اسے تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اور فیلٹر پہ چلتے ہیں اور لیکوی فائل اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے شیفٹ کنٹرول ایکس تو اس میں بھی فینٹ دیکھے گا جیسے ہی ہم نے اسے سلیکٹ کیا تو اس میں ایک لیکوی فائل کا ہمیں ڈائلاغ باکس اوپن ہو گیا ڈسپلی ہو رہا ہے اور اس میں کچھ یہاں پہ یہ ٹولز ہیں اور کچھ یہاں پہ ان کی ویلیوز ہیں یہ برش کے سائز ہیں آپ ڈیفرنٹ سائز کے برشز کر سکتے ہیں برش کا سائز کام جا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس فائل کو تھوڑا سا زوم کرنا ہے تاکہ آپ کو نظر آ سکے ٹھیک ہے مجھے دیکھے گا چلے ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ فرسٹ ہمارے پاس جو ٹول ہے یہاں پہ ہے اسے کہتے ہیں ریپ ٹول اس کی شارٹ کٹ کی ہے ڈبلیو اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھے گا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ فار اگزمپل میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اسے ماؤس کے ساتھ کریں tenha یہ پکچرmare ڤے نہیں کہ ہم کیا سکتے ہیں ناؤس تھوڑا سا آپ نیو کر لیں اس طریقے سے کر لیں سیدھا کرنا Brothers کرنا اس کرنے ہوں بل انککہ کر دیتے ہیں اور یہ اس کی لپس کو تھوڑا سا تیکل میں کردیتے ہیں یہ دیکھتے گا ناؤس کو سیدھا کرنا دوبارہ اس سے پکنے سیدا کر لیں ناؤس کو چھوٹا کرنا تو عै آدم سکو تھوڑا سا لمبا کرنا اس کیاخل پر سکر کرنے اگر آپ کی پکچر میں آپ دیکھیں کہ آپ کے ایک پکچر میں اگر نوز تیڑی ہے اس کو سیدھا کرنا ہو چھوٹی نوز کو بڑا کرنا ہو تو اس طریقے سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ دیکھیں آپ یہاں سے پکچر کی شیپ چینج کر رہے ہیں ڈیفرینٹ ٹائپس کی ٹھیک ہے یہ آپ کو آئی ڈی جو ہو گیا ہے اس طریقے سے تو اسے میں آلٹ کنٹرول زیٹ کر دیتا ہوں اوریجنل شیپ میں آ جاتے ہیں فرسٹ ٹول ہمارا کمپلیٹ ہو ہے نیکسٹ ہمارا پس جو ٹول ہے وہ ہے ٹربولینس ٹول اس کی شارٹ کٹ کی ہے اہ تو اسے سلیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کیا ہے کہ پکچر کی شیپ چینج کر رہا ہے ایسے کہ جیسے ربر کی پکچر ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں تو بیسیکلی یہ ٹولز زیادہ یوز کی جا سکتے ہیں جو ہم فنی پکچرز بناتے ہیں یا فنی ویڈیوز بنانے کے لیے کچھ پکچرز بنانے کے لیے ایڈیٹنگ کر کے پکچر میں ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے ایک فنی سی شیپ دینے کے لیے ہم زیادہ یہ پکچرز کا یوز کر سکتے ہیں سوری ان ٹولز کا یوز کر سکتے ہیں تو کنٹرول آلٹ کنٹرول دیکھ کر دیتا ہوں اوریجنل شیکل میں ہماری پکچر آگئی نیکٹ ہمارے پاس جو ٹول ہے یہ ہے اس کا نیم ہے کلوک وائز ٹول اس کی شورٹ کٹ کی ہے آر اس پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھئے گا اگر اس میں تھوڑا سا مزید آپ کو زوم کر دوں اس کے لیپس کو یہ دیکھے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے سیلیکٹ کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اسے اپنا جو اس کا سائز ہے برش کا سائز بھی میں تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں سیمٹی فائیو ہے پہلے تو اسے کم کر لیتا ہوں میں فیفٹی فائیو کر لیتا ہوں آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں جسٹ ایک کلک کرتا ہوں سیکنڈ تھرڈ فور پائیو آپ نے بار بار ماؤس کے ساتھ جہاں پہ کلک کرنا اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو لپس ہیں وہ کلوک وائز روٹیٹ ہو رہے ہیں رائٹ یہ دیکھیں گے تو اسی کو دوبارہ اوریجنل شیپ میں لانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ کاؤنٹر کلاک وائز ٹول اس کی شورٹ کٹ کی ایل ہے نیکسٹ ٹول ہے اس کا یہیں پہ اپنے ماؤس کو رکھیں اور اس کے ساتھ دوبارہ ماؤس کے ساتھ لیٹ کلک وان بائی وار کرتے جائیں اور دیکھئے کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کا جو لپ ہے وہ سٹیٹ ہو جائے گا سیدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا اگر آپ یہ زیادہ کرتے جائیں تو پھر یہ کیا ہوگا انٹی کلاک وائز یہ دیکھیں ہو گیا یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آئیس کو بھی اس طریقے سے کسی بھی چیز کو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں رائٹ تو اسے ہم کنٹرول زیٹ کر دیتے ہیں آل کنٹرول زیڈ دیکھیں ہم بلکل اپنے اوریجنل شیپ میں پکچر کو لے گیا آ رہے ہیں تو چلتے ہیں نیکٹ ٹول کی طرف چلیں یہ ہونٹ ہم زیادہ چلیں چھوڑتے ہیں تو اس پکچر کو میں کینسل کر کے دوبارہ اوپن کر لیتا ہوں رائٹ گو ٹو فیلٹر اینڈ لیکوی فائی اور ایسے ہینڈ ٹول کے ساتھ تھوڑا سا موو کرتے ہیں نیچے کی جانب ٹھیک ہے یہاں پہ اور اب ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹول ہے وہ ہے پکر ٹول اس کی شوٹ کٹ کی ہے پی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ کیا ٹول کرتا ہے بیسیکلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو نوز ہے یہ بڑی آپ اسے چھوٹا کرنا چاہیں تو آپ اسے چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا نوز چھوٹی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیپس جو ہیں یہ کافی بڑے ہیں پیکچر میں اگر آپ اپنے لیپس بغیرہ کو چھوٹا کرنا چاہیے تو یہ دیکھے گا ہم نے اسے آپ کے لیپس کو تھوڑا سا بری کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں گا لیپس آپ کے باری کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئیس بڑی ہیں تو ان آئیس کو بری کرنے کے لیے چھوٹا کرنے کے لیے ہم اس طریقے سے آئیس بری ہو گئیں اس سائز میں چھوٹی ہو گئیں رائٹ اسی طریقے سے ہم اگر اپنی آئیس بڑھانا چاہیں تو اس سے نیکس تمہارے پاس ٹول ہے بلوٹ ٹول اس کی شارٹ کٹ کی ہے بھی اس طریقے سے ہمیں دیکھیں گا ہماری آئیس بڑی ہو رہی ہیں جتنی چاہیں آپ اپنے بڑی آئیس کر سکتے ہیں آپ کی ضرورت کے مطابق ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آئیس بڑی کر دیں اگر آپ نوز بڑی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں نوز ہم بڑی کر سکتے ہیں جہاں سے رائٹ لیپس بڑے کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی پیاری کمانڈ ہے یہ دیکھ رہے ہیں لیپس بڑے بھی ہو رہے ہیں چھوٹے بھی ہو رہے ہیں اب اپنے پکچرز کی شیف لیپس کی آئیس کی نوز کی شیف چینج کر سکتے ہیں چھوٹی جب بڑی کر سکتے ہیں نیکس تمہارا پاس ٹول ہے شیفٹ پیکزل ٹول تو یہ کیا کرتا ہے یہ پیکزلز پر کرتا ہے یہ دیکھیں بڑی دیکھیں یہ پیکزلز پر اپلائی ہوتا ہے نیکس تمہارا پاس جو ٹول ہے ری فلیکشن ٹول اسے سلیکٹ کرتے ہیں ہماری پیکچر پہ جو ہے نا یہ ری فلیکٹ کرے گا دیکھ رہے ہیں یہ ہماری پیکچر کو ری فلیکٹ کر رہا ہے یہ ریفلیکشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آلٹ کنٹرول دیکھ کر دیتے ہیں اوکے نیکسٹ ہمارا پاس ہے جی ریکنسٹرکٹ ریکنسٹرکٹ ٹول اس کی شورٹ کٹ کی ہے ای فار اگزیمپل میں جہاں سے کیا کرتا ہوں اپنی پکچر کی شیپ چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہوں اس وقت میں نے اپنے پوری پکچر کی شیپ چینج کر دی تو اس ٹول کی مدد سے ہم ریکنسٹرکٹ پہ کلک کر کے اپنی پکچر کو دوبارہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں ہماری پکچر کی جو شیپ ہے وہ دیکھے گا خوبہ ٹھیک ہو جائے گی ابھی اس یہ دیکھیں ہم جیسے اس کو اپر ڈریک کرتے ہیں ایسا ایسا ہماری پکچر اپنی اوریجنل حالت میں آنے لگی ہے ٹھیک ہے جو دیکھیں گا ہماری پکچر اپنی اوریجنل حالت میں واپس آگئی ہے جو دیکھیں گا ہماری پکچر اپنی اوریجنل حالت میں واپس آگئی ہے ایک سیٹ پکچر کی مدد سے اپنی پکچر کو ریکنسٹرکٹ کر لیا ڈرائیٹ نیسٹ ہماری پس کیا ہے جو فریز ٹول تو الفریز ٹول مین کے فریز ٹول ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں فریز ٹول کو اور میں اپنی اس آئیس کو فریز کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس لیپس کو فریز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس سے بھی میں فریز کر لیتا ہوں چلیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں میں اپنی پکچر کو یہاں سے پارکزم پر کچھ بھی چینجنگ کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو ایریا میں نے فریز کیا ہے وہ بلکل بھی چینج نہیں ہو رہا جبکہ باقی ایریا میں چینجنگ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر میں اسے اب ایریا کر دوں جو ایریا ہم نے فریز کیا تھا تو دیکھیں گا کہ سارا چہرہ جو ہمارا وہ خراب ہو چکا ہے لیکن جس ایریا کو ہم نے فریز کیا تھا وہ بلکل بھی ڈسٹرپ نہیں ہوا وہ بلکل ایکوریٹ ہے رائٹ تو ہمیں کیا کرنا ہے اب اسے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے ریکنسٹرکٹ پر کلک کرتے ہیں اور دیکھیں گا ایستہ 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 ہماری پکچر جو اپنی اوریجنل شیپ میں آنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گا ایستہ ایستہ ہماری پکچر ریکنسٹرکٹ ہو رہی ہے یہ بہت ہی پیاری کمانڈ ہے مجھے تو بہت پسند آئی ہے یہ کمانڈ یہ دیکھیں گا ریکنسٹرکٹ ہو رہی ہے ہماری پکچر آئی ڈانٹ نو کہ آپ کو یہ کمانڈ کیسی لگے گی مجھے تو یہ تمام کمانڈ ایکسٹرکٹ بہت ہی انٹرسٹنگ لگا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اس کمانڈ کو یوز کر کے انجوائے کریں گے آپ لوگ بھی یہ دیکھیں کہ ہمارا چہرہ ریکنسٹرکٹ کرنے سے کیا ہوا گیا اپنی اصل حالت میں آ گیا اسی طریقے سے یہ ریزر ٹول ہے اس کے ساتھ یہ کونسا ٹول ہے چیک کرتے ہیں تھا ٹول ایڈونٹ نو ایڈونٹ نو یہ کیا کام کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہا یہ تو چلیں چھوڑیں اس ٹول کو نیسٹ مہربہ یہ زون ٹول ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے آرٹ کی پریس کرتے ہیں تو یہ منس میں جائے گا اور اگر ڈائریکٹ کلک کرتے ہیں تو یہ پلس میں جائے گا یہ ہینٹ ٹول ہے اس کی مدد کے ساتھ آپ اپنے پکچر کو یہاں پہ موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اپنے برش کا سائز کام کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں برش کا پریشر یعنی ہارڈنس وغیرہ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں ریکنسٹرکشن موڈ جو ہے سٹیف ہے اس وقت جو ڈیفالٹ ہوتا ہے اس میں اگر آپ ریکنسٹرکشن میں اس کی جو موڈ ہے اسے بھی چینج کر سکتے ہیں ڈیفرینٹ موڈ ہے اس میں سیلیکٹ کر کے ون بائی ون کر کے دیکھ لیجئے گا کہ اگر ہم موڈ چینج کرتے ہیں تو ریکنسٹرکشن کس طریقے سے ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہیں اس میں تو باقی سب نارمل سا ہے تو آج کی آپ کو یہ والی کمانڈ پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اسے میں اوکے کر دیتا ہوں ٹونٹی مینٹ کا لیسن ہو چکا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج ہم نے سٹڈی کی جائے اس میں فیلٹر میں ایکسٹریکٹ انڈ لیکیفائی نیکسٹ ہم پیٹرن میکر پہ ڈسکس کریں گے اور کچھ یہ فیلٹرز ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو فرنڈز اگر آپ کو میرا یہ لیکچر آج کیا پسند آیا ہو تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے لائک کیجئے لازمی طور پر آپ اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں جو لوگ جو سٹوڈنٹس میرے ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور لازمی وہ پریکٹس کریں اور آئی ہوپ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ ایڈوپ فوٹوشاپ کو بہت اچھے طریقے سے کر پائیں گے اور ایڈوپ فوٹوشاپ مطلب سے آپ اچھی خاصی ہینسوم آرننگ کر سکیں گے تو فرنڈس نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر مطلب سے آپ اپنی پریکٹس کریں گے